آج سے دو رج قبل ہماری محطمانتری مہترمہ محمدتہ بنجی جو پوجہ کے حوالے سے جو بیان دی ہیں کہ آپ کو چھے بے سام تک آپ کو بھسان کرا لینا ہے یا پھر پوجہ آپ کو لے کر کچھ بات تو اس سے دو تین دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرح سے نفرت کی آگمہ لگ رہی ہے ہر غیر مسلم بنگولی ہوں یا ہندوستانی ہوں ایک طرح سے مطلمانوں سے نفرت کرنا سروع کر دی ہیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں کہیں دیدھی بھی ایک دھرمیق راج نیتی کر لی ہے اس ماملے میں آپ کو کچھ بتائیں یہ دیکھئے بات ہے کہ جب یہ فیصلہ دیدھی نے سنایا تھا تو یہ یہ فیصلہ ہم نیش پر دیکھے تھے دیکھا رہا تھا جی صحیح معنوں میں دیکھئے سچائی سچائی بول میں مجھے اتراج نہیں ہے مجھے پہلے بہت خراب بغادری دیدھی سپردار سے آپ میں سب بولتی ہیں اس سے کہا ہوتا ہے کہیں ہندو سنٹیمنٹ جو رہا ہے دھکا لگ رہا ہے لیکن آپ کل دیکھیں ہریانا میں جو ہوا ہے جی جس پرکار سے وہاں کی سرکار اسفل ہوئی ہے کل کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈیدھی کا جو فیصلہ ہے بلکل صحیح فیصلہ ہو لی ہے اچھا ٹھیک مکھ منتری ہونے کے ناکھے ان کا ایک دائیت بنتا کی پورے راج میں سانتی بنی گئے اور کل کے گھٹنا کے بعد ہم تو چھمتے ہی چاہیں کہ دیدھی اور سخت ہو جائے جس پرکار سے ایک ماہول بن رہا ہے پورے ہندوستان میں آج بھارتے جنتہ پارٹی جس پرکار سے ایک افعاہ رہے ہر جگہ ہندو مسلمانوں کو بھانٹ کر دیکھیں آج وہ جو آگ لگایا تھے اس آگ میں ہی ہریانا لیکن جلا ہے مطلب کہ جس آگ میں بجے پی لگائی تھی جو آگ بلکل وہ اپنے آگ میں ہی جل گئی ہاں بلکل اور دیدھی یہ نہیں چاہتی ہیں کہ دو دھرم کے لوگ سامنے سے گھنے اچھا کہ اگر دیدھی پرمیسن دے دے کہ نہیں آپ مہرم جو درگا پوجا کا جوا پروسسر ہیں اکی ساتھ پر نکالی ہے اگر تو کون دائی تو لے گا بہت اچھی کل جو گھٹنا کھٹا ہے آپ پہ ہریاناں کاری پر 35 لوگ مارے گئے ہیں جی سیکڑوں گاڑی سانتی بنا رہے ہیں بہت جو رہے ہیں ہماری ہماری پچھے مانگار کی وہ مکمانتری ہیں وہ بھی چاہتی ہے کیونکہ راج میں سانتی بنا رہے ہیں آج دیکھئے آپ آج ہریاناں میں ہجاروں کے سانکھیاں میں وہاں پر پساسندے مجود ہیں وہاں پر اس کے باجود بھی لوگ کنٹرول نہیں جاتا ہے جی تو اگر دو سمودایاں کے لوگ اگر آپ سے بھیڑے جائیں اگر تو اس کو کون سمارے گا شریف پہنٹ دیکھے گا آپ کہ کھون کیسی مدیاں بہنگیں وہاں پر صحیح بات تو میں ایک سانتی پریئے انسان ہونے کے ناتے دیدی کا فیصلہ ہم سمرتن کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ دیدی کو چاہیے کم سن نرپکش کمنٹ کریں وہ جی اور یہ جو پروسیسن کا جو معاملہ ہے وہ خود اپنے اوپر نہ لے کر جو لوکل پرساسن ہیں جی ان کے اوپر دائی تو دے 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 وہ وہ لوگ اس کا فیصلہ لیں کہ کس پرکار سے آپ لوگ اپنا پروسیسن نہیں کھانے گا اچھا اچھا میری یہ سوچ ہے جی اچھا تو اب تک تو جو بھی جو بیان آ گیا ہے اور خاص تو سے آپ کے علاقے میں بھی بڑے پہمانے بہت بڑا پوجا ہوتا ہے اور ایک آپ جیمدار ناغریک ہونے کے ناتے آپ کیس طرح سے یہ جو ایک دوسرے کے درمیان غیر مسلیم مسلیم کے درمیان ایک ہلکی فلکی نفرت جیسی بات سامنے مہک آنے لگی ہے تو ان کو کیا میسے دیں گے آپ یہ بات ہے کہ آج سے پہلے ہم لوگ دس ساتھ پیسے چلے جائے ہم لوگ جی تو آج سے پہلے لیکن یہ ماحول نہیں تھا بلکل بلکل ہم لوگ آپ سے مل کرتا تھے ہم لوگ لیکن ایک ماحول بن گیا ہے جی کہ ہندو مسلمان کے بارے میں بولے مسلمان ہندو کے بارے میں بولے ایک یہ ماحول بن گیا ہے جی اور جب تک لوگ ایک ڈھکا نہیں کہیں گے تک تک لوگ سکھیں گے تو کیس طرح کا یہ ماحول اچانک بننے کا واجہ کوئی خاص تک یہ بات کسی شپا نہیں بھائی کہ ماحول کون بنا رہا ہے جی میں اپنے موز سے بار بار نہیں بولنا چاہتا کہ ماحول کون بنا رہا ہے کچھ آپ دیکھیں آپ اچھی منگال جو ہے ایک سانسکتک دھرکی ہے یہاں پر لوگ جو ہے امن پسندگ رہتے ہیں اور جو ماحول آہستہ آہستہ بن رہا ہے پورے ہندوستان میں اچھی منگال بھی سٹا ہوا اس میں اور دیکھئے گا یہ نتیجہ ہے کہ جب تک کچھ لوگ برباد نہیں ہو جائیں گے جتک ہم جتک بنا مرک برباد نہیں ہو جائے گا تب تک یہ لوگ صدرنے والے میں کیا مسئل دیں گے یہ پوڑا اور مہرم کے لیے کس طرح سے مسئل دیں گے ہم تو یہ ہی بولیں گے کہ دیکھیں دونوں پرب ہے چاہیے آپ کا بخرید ہو چاہے مہرم ہو چاہ دیوگا پوڑا ہو یہ پرب جو ہے ہندوستان کا پرب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو تمام جو لوگ رہے ہیں پراتے ہیں چاہے ہیں تو چاہے مسلمان چلی ہم لوگ مل کر اس پرب بناتے ہیں آپ کے پرب میں ہم رہیں گے ہمارے پرب میں آپ رہیے گا کہ کبھی کوئی آساندھی رہے گی نہیں جیسا ہم ہساس ہوتے ہیں بہت اچھی بہت بہت شکری بہت شکریہ بہت شکریہ